پویتراتمہ جی میں پراتھنے کرتا ہوں میرے پیتا پرمشور جتنے لوگ مجھے لائیو دیکھ رہے ہیں اور آج سچ میں پویتراتمہ جی آپ نے بڑی بڑی گوائیاں بنائی پرمشور لوگوں کی سچ میں پتھریاں گئی رسولیاں گئی کینسر گئے پویتراتمہ جی شوگر گئے انفیکشن گئے ہر پرابلمز بواسیر سے چھٹکارا دیا یوریک ایسیڈ گئے تھائرینڈ گئے آج ہر ایک گوائی پرمشور انہوں نے سنا اور جتنے لوگوں نے سنا ہے اور جو یہاں کوئی بیمار ہے یا کوئی لائیو میں دیکھ رہا ہے پرمشور میں پراتھنے کرتا ہوں کہ اسی سمیں پویتراتمہ جن کی زندگیوں میں کام ہونے پائے شوگر کے نام میں اور جن لوگوں نے سرچ کے لیے بیج بویا ہے پرمشور ان کی لائیو میں میرائی کلو آج شوگر کے نام میں چھٹکارے ہو ایشو مسی کا نام میں اور رسیب کرو اب اسی سمیں میرے ہاتھ کی طرف سکرین پر دیکھو کیمیرامین اور اسی سمیں جو لائیو دیکھ رہے ہیں ہاتھ کی طرف دیکھو اسی سمیں پویتراتمہ جو پورے ورلڈ سے دیکھ رہے ہیں اسی سمیں جو لائیو میں بیٹھے ہیں اور جو سکرین پر سنگا دیکھ رہی ہے اسی سمیں پرمشور کہ یہ میرے ہاتھ سے انوینٹنگ ان کے اوپر اترے اور جب یہ ہاتھ اپنے سرکیوں پر رکھیں جس کے پاس بچہ نہیں ہے اس کو بچہ ہو جائے ایشو مسیح کے نام میں اسی سمیں جس کے پاس گورنمنٹ جوب نہیں ہے گورنمنٹ جوب آئے ایشو مسیح کے نام میں جس کے پاس گھر نہیں ہے اس کے پاس گھر ملے ایشو مسیح کے نام میں جس کے پاس پی آر نہیں ہے فورن کا ویزا نہیں ہے بلیس کرتا ہوں ایشو مسیح کے نام میں آپ ایک ہفتے کے بعد میرائیکل دیکھیں گے ایشو مسیح کے نام میں اسی سمیں پتھریاں باہر رسولیاں باہر کینسر باہر شوگر باہر تھائرڈ باہر اسی سمیں ہر ایک گھٹنے کا درد کمر کا درد شوگر ختم ہو ایش و مسیح کے نام میں بولو آمین بولو تینکیو جیجس ایمین میں کہا رہا ہوں جتنے لوگ مجھے لائیو دیکھ رہے ہیں ان کے لئے آج کچھ ہونے والا ایش و مسیح کے نام میں دھنیواد کریں اور شانت ہو جائیں سب جور سے تعریف کریں پر مشور کی ہنڈی 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 سارے بلہا ہالیلویہ ہالیلویہ پلنٹیر اس کو بٹھا چپ کر کے اور نہیں تو پیچھے لے جائے اس کو سارے بلہا ہالیلویہ آئیے ہم سب دھیان سے سنیں گے ہوش میں رو اپنا ہوش مت خراب کرو کیونکہ وچن کا ٹائم ہے جب آپ وچن سنتے ہیں تو پر مشور آپ کی زندگیوں میں کام کرتا ہے بلہا ہالیلویہ پویتر آتمہ آپ کی زندگیوں میں کام کرنے والا پر مشور ہے کتنے لوگوں کو گصہ آتا ہے اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤ میں آج پرچار کر رہا تھا جلندر میں تو اسی سمیں مجھے پویتر آتمہ نے کہا کہ آچنڈی گڑ میں بھی یہی پرچار کرو بہنس لوگوں کو گصہ آتا ہے جتنے لوگوں کو گصہ آتا ہے آج آپ کے گصے پر آج آپ کو کنٹرول کرنا سکھاؤں گا پر مشور کام کرے گا آج آپ کے لئے عشو مسیح کے نام میں بلہا ہالیلویہ سب جلدی سے نکالیں انیس کا گیارہ دھیائے نکالیں اور پر مشور آج آپ کو سو گناہ برکت دے آپ دیکھ رہے ہیں جو پرفیسی کیا وہ پوری ہوئی چاہے وہ تین سال بعد ہوئی تین سال سے بچہ نہیں تھا لیکن ایک سال بعد اس کی پرفیسی پوری ہوئی چھے مینے بعد ہوئی اور آپ کے سامنے ریزلٹ ہے صرف دو ہفتے میں اس کی پرفیسی پوری ہوگی گھنٹے بھاگ گئی اور وہ جلدی پریگنٹ ہونے والی ہے یہ بھی پرفیسی پوری ہونے والی ہے میں کہہ رہا ہوں کہ پرمیشور پراتھناوں کو سنتا ہے کچھ لوگ ادھر ادھر گھومتے رہتے ہیں چرچ میں ادھر ادھر دائیں بھائیں کچھ نہیں ہوتا صرف دیکھنے کے لیے آتے ہیں sit down اور دھیان سے بیٹھیں وچن کا ٹائم ہے جب آپ بیٹھتے ہیں اپنی آشیشوں کو کھلواتے ہیں بے شک آپ کو اگر نہیں لگتا تو چار پانچ بار مت آنا لیکن جب آپ چار پانچ بار آؤ تو آنند کے ساتھ آؤ وشواس کے ساتھ آؤ پرمیشور آپ کے گھر میں میرا ایک کل ضرور کرے گا ایشو مسیح کے نام میں آمین ڈسیپلین مانتا ہے پرمیشور ہم ڈسیپلین میں کام کریں گے سارے بلے ہالیلویہ ہالیلویہ جلدی سے نکالیں نتیب اچھن اس کا انیس کا گیارہ آج بہت سارے لوگ جو ہے اپنی لائف میں گصہ کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں پاسٹر کو آ کر کہ پاسٹر جی میری لائف میں اب تک چمتکار کیوں نہیں ہوا بہت سارے لوگوں کی شکایت ہے اپنی لائف کے اندر کہ میری میری نوکھری کیوں نہیں لگی میرا بزنس کیوں نہیں چلا میرے گھر میں یہ آشیش کیوں نہیں آئی ایک لڑکا میرے پاس آیا اور میں نے اس کو بتایا میں نے کہا بھائی بائیبل اس بات کو بیان کرتی ہے بائیبل میں لکھا کہا کہ پرمیشور بولتا ہے جو کرود کرتا ہے میرا پرمیشور اس کے ساتھ دو قدم چلنا بھی بسند نہیں کرتا آپ لوگوں کو نہیں پتا کہا جب کہا ایک وقتی گصہ کرتا ہے تو پرمیشور اس کے ساتھ چلتا ہی نہیں ہے لوگوں کو معلوم ہے یا نہیں ہے لیکن بائیبل اس بات کو بیان کرتی ہے آدم اور ہوا کہا کہ انہوں نے بیسٹ بن کر دکھایا پرمیشور کو لیکن آگے بچوں نے بیسٹ کام نہیں کیا ان کے بچے کہا کہ وہ اپنے بچوں کو ڈیسپلین میں نہیں رکھ پائے کہ اس کے بچے نے کین نے گصہ کیا اور اپنی فیملی کو تباہ کر لیا آدم اور ہوا کی فیملی کیوں تباہ ہوئی صرف گصے کے قارن آج بہت سارے لوگوں کو گصہ آتا ہے اگر آپ اپنے گصے پر کنٹرول نہیں کر سکتے تو وہ وقتی کبھی کامیاب نہیں ہوگا بہت سارے لوگ اپنے جو کس قارن سے چھوڑ دیتے ہیں گصے کے قارن جا نہیں تیری سرکاری نوکری کردہ ہی نہیں جا گصے کے قارن کچھ لوگ گصے کے قارن کریں کہ بڑی بڑی فیکٹریوں میں اچھی اچھی سیلری پر کام کرتے ہیں اور گصے کے قارن چھوڑ دیتے ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ کرس ہوتا ہے گصے گا یہ ایک شراب ہوتا ہے اور وہ پیچھا کر رہا ہوتا ہے اگر آپ کا باپ گصے والا ہے تو بیٹا بھی گصے والا ہوگا یاد رکھنا اگر آپ کے کاندان میں کوئی گصہ کرتا ہے تو آگے گصہ ایک اور بھی کرے گا کیونکہ شیطان جانتا ہے کریں کہ مسیح لوگوں کو کریں کہ ایک ہی چیز آسیس لینے سے روک سکتی ہے وہ ہے گصہ کین پرمیشور کے اتنا نزدیک تھا حابل اتنا نزدیک تھا اس کے ماں باپ نے سکھایا تھا کہ بیٹے کریں کہ تم ہر سنڈے چرچ کے جانا اور بیدی بنانا اور بھیگ چڑانا بیسٹ کام کرنا سکھایا تھا اس کے باپ نے ہو سکتا ہے کہ آپ نے بھی ایک اچھا بیسٹ کام کیا ہے آپ ایک بیسٹ بن سکتے ہیں لیکن بہت بار ہم بیسٹ کام نہیں کر سکتے ہم اچھے بیسٹ بن چکے ہیں جب آپ بائیبل پڑھتے ہیں آپ بیسٹ آدمی بیسٹ عورت بن چکے ہیں جب آپ نے بیپٹیزم لیا پراتھنائیں کیا تو آپ بیسٹ بن چکے ہیں لیکن ایک بیسٹ کام آپ کو دیا گیا ہے لیکن آپ کا گصہ بیسٹ کام آپ کو کرنے نہیں دیرا آپ کا گصہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میری نوکھری لگ گئی فوج میں اور جب میں پربو کو نہیں جانتا تھا لیکن میں بڑا گصے والا تھا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس سمیہ میں ایک فوج افسر نے کہا کہ ٹریننگ میں کیسے کرو کہ میرے گھر میں یہ جھاڑو لگا دو اور پوچھا لگا دو میں نے کہا بات سنو اپنیاں کم کر دے آپ جھاٹا گیا اس نے کہا نہیں نہیں یہ جھاڑو تو لگانا پڑے گا میں نے کہا یہ پڑا تیرا جھاڑو میں بھاگ گیا وہاں سے میرے نوکھری نے کیا گصہ آگیا بھائی صاحب چلو وہ تو پرمیشور کا منجور تھا پربو میں آگیا اس لئے میری بلیسنگ کھل گی لیکن یاد رکھنا چاہے مسیح میں ہو چاہے کہیں پر بھی ہو بلیسنگ نہیں کھلتی میں اپنے ڈیڈی کی کہانی بتا رہا ہوں میں بتا رہا ہوں کہ میرا ڈیڈی بہت گصے والا تھا اس کی میرے دادے نے جب میرا دادے کا ماما جب منسٹر بنا لوگ سبکر بنا تو اس سمیں ڈلی کے اندر تو اس نے اس کو وہاں پر الیکٹریشن ڈپارٹمنٹ کے بجلی بورڈ میں نوکری لگوایا گورنمنٹ جو اور بجلی بورڈ میں اچھی نوکری لگ گیا اور سپارت سے جب نوکری لگیا لیکن وہاں پر بھی اس کے افسر نے کوئی کام بولا کہ اپنی میز تو صاف کر لیا وہ کہتا ہے ہامنی کرتے میرے ڈیڈی کو گصہ آیا اور اس نے وہ نوکری چھوڑ دیا اور اس کے بعد دوسری نوکری اس کو دلایا گورنمنٹ جوب اور وہ دوسری روڈویز میں ہریانہ روڈویز میں سو نوکری کیا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک وقتی کہہ کہ کہاں آفیسر سے کہ وہ ڈرائیور کی نوکری پر آ گیا میں اپنی پریوار کی بات بتا رہا ہوں لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کا گصہ اگر آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے میں کہہ رہا ہوں آپ بیس تو ہیں آپ پرمیشور کے سپیشل بچے ہیں لیکن یاد رکھنا ہو سکتا ہے آپ کا بڑا نام ہو بڑے پیسے ہیں بڑے شورت ہے آپ کے پاس بڑی جات ہے آپ کے پاس لیکن آپ بیسٹ بچے ہیں پرمیشور میں آ چکے ہیں آپ بیسٹ بن چکے ہیں لیکن بہت بار کہا ہے آپ کا گصہ آپ کو بیسٹ کام نہیں دلائے گا بہت بار کہا ہے کہ پرمیشور نے یہ سوچ رکھا ہے کہا ہے جو بیسٹ بچے ہیں میں ان کو بیسٹ کام دوں گا بیسٹ فیکٹری دوں گا کھولنے کے لیے آج رات ایش مسیح کے نام میں لیکن بہت لوگ یہی چوب جاتے ہیں ان کو گصہ جنایا کہا ہے پہی تیری جمیل پیونوں تکر مار دنے پیونوں گصہ کر دنے اپنی سانس کو ہی بولتے ہیں چال یہ پڑھا تیرا پیسہ دیئے پڑھی تیرا دیج کا سامان لے جا پتنی پتھی کے لڑائی ہو جاتی ہے اور پتنی بولتی ہے پتی بولتا اسی سمیں چل جا میں دوسری لیا مانگا چل پڑھا اور پتنی بولتی ہے چل چل میں بھی دیکھا گی تینا کیڑی لیا آوگا تو میں بھی کھڑی آڑا رستے میں یادو ارے ان کے جھگڑے ختم نہیں ہوتے ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آج گصہ جو ہے آپ کو طلاق تک لے جاتا ہے آج پتی پتنیوں کے طلاق کی ہوتے ہیں کیونکہ ان کا گصہ ان کا گصہ ان کے لیے کہا ہے رکاوٹ ہے آسیس کے لیے پرمیشور نے پرہ پوری دھرتی کے اوپر ان لوگوں کو رچ کرنا ہے جو لوگ بیسٹ ہیں لیکن پرمیشور نے آپ کو دیکھ رکھا ہے آپ بیسٹ بن چکی ہو آپ بیسٹ لوگ ہو چکی ہو کیونکہ آپ نے پاپ کو چھوڑ دی ہے لیکن پرمیشور کہا ہے بیسٹ لوگوں سے کئی بار جب بیسٹ کام دے دیتا ہے تو واپس چھین بھی لیتا ہے اس بات کو سمجھنا ہے بیسٹ کام آپ کا چھین جاتا ہے کئی بار آپ کو بیسٹ کام اس بات کو سمجھنا ہے دعود کے جیون میں کیا تھا دعود نے بیسٹ بن کر دکھایا ارادنہ کیا گیت کیا اس نے گیت گیا بھجن گئے اس نے پرمیشور کو پسند کیا اور پویٹر آتما نے کہا یہ بیسٹ بچہ ہے میرا کہتا ہے میں اس کو راجہ بناوں گا اور پرمیشور نے راجہ بنا دیا اس کو لیکن اور اس کو پرمیشور نے وشواس کر کے اس کو ایک بیسٹ کام دیا کہ تو میرے لیے ایک چرچ بنائے گا اور وہ کہا ہے کچھ رات پرمیشور نے کہا تھا بائبل میں لکھا کہا کہ داؤت کہا تو مجھے کب تک تمبو میں لیے پھرتا پھرے گا کہا اب مجھے میرے اپنے مکان میں لے چل اب میرے اپنے گھر میں لے چل آج بہت ساری عورتوں کو مکان چاہیے وہ اپنے پتی کو بولتی رہتی ہیں کب میرے واسطے کب میرے واسطے بنائے گا کب میرے واسطے بنائے گا اور آدمی لوگ جو ہوتے ہیں ان کو لارا ہی دیتے رہتے ہیں بنائیں گے بنائیں گے بنائیں گے بنائیں گے بنائیں گے اور عورتیں گرتی رہتی مکان کب بنائے گا میرے لئے کہ مجھے اپنے والے مکان میں لے جے گا کرائے پہ ہی رکھے گا کیا یہاں پر پرمیشور نے داؤد کو کہا اور داؤد نے کیا کیا داؤد اس سمیہ میں پرمیشور کے کام کرنا چاہتا تھا لیکن داؤد اتنا گسیت والا تھا اگر کوئی اس کو تھوڑا سا ہی بولتا تھا تلوار چکتا تھا اور مارنے کے لئے چل پڑتا تھا اس کے اندر ایک بہت گسہ تھا اور پرمیشور نے اس دن اس کو کہا بولتا ہے کہ دعوت کہا اب تُو میرا چرچ نہیں بنائے گا تیرا چرچ جو ہے کہا کہ اب تیرا لڑکا بنائے گا ایشو مسیح کے سامرتی نام میں حالیلویہ کہا کہ وہ لوگ بنائیں گے اب کہا کہ ہو سکتا ہے آپ بیسٹ ہو ہو سکتا ہے کہ آپ اچھی پوسٹ پر ہو لیکن آپ آج تک بھی وہ مقام پر نہیں پہنچ پائے کہا کارن کہا آپ کا گسہ کہا ان لوگوں کا گسہ ہے کہا کہ جو کہا کہ فورن میں سیٹ نہیں ہو پائے آج بہت سارے لوگ فورن میں ہیں لیکن ایک بھی پی آر نہیں ہے ان کے پاس کارن ان کا گسہ میں آپ کو بتا رہا ہوں میں ہاری گکت کی بات نہیں کر رہا ہوں فورن والو گھرنا مت میں ان لوگوں کے لئے بول رہا ہوں کہا کہ جو لوگ کہا اپنے گسے کو نہیں چھوڑتے اگر آج آپ گسے کو یہیں چھوڑ کر جارے ہیں میں کہا رہا ہوں ایک پی آر کو سورگ سے آنے والی یہ ایش مسیح کے نام میں میں کہا رہا ہوں کہ اگر پتی پتنی کیا کرتے ہیں میں انگلینڈ میں گیا کہتے ہیں یہ گسے والی عورت ہے چل میں نے چھڑتی اے پتی گسے والا میں نے ماردہ چل میں چھڑتا میں نے کہا اور کوئی کسور ان کا کہتے ہیں اور کوئی کسور نہیں ہے لیکن چار چار جنانیاں رکھی ہوئی ہیں بھائی صاحب آپس میں لڑ رہے ہیں چار چار پتی رکھے ہوئے ہیں شراب پی رہے ہیں گلت کام کر رہے ہیں میں کہہ رہا ہوں پرمیشور بیسٹ کام کرنے کے لئے کبھی نہیں دیتا ایسے لوگوں کو اگر آپ کا ایک decision ہے کہ پرمیشور میں کروں گا آج سے میں گصہ نہیں کروں گا میں جانتا ہوں گاؤنگلی کو کتنے لوگ جانتے ہیں جو کرکٹ کا کھلاری تھا اور گاؤنگلی گاؤنگلی کیا مولتے ہیں اس کو گاؤنگلی کیپٹن تھا وہ کرکٹ کی ٹیم کا کرکٹ کی ٹیم کا کیپٹن تھا اور لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کے اندر اتنا ٹیلنٹ تھا کہ وہ بہت آگے جا سکتا تھا لیکن میں نے دیکھا ہے اس کو یہ مجھے اس کے فیوچر کے بارے میں پتا ہے کہ وہ گسے والا ہے اور وہ گسے کے کارن گسے کے کارن اس نے کہا ہے اپنی ٹیم میں سے ریزائن دے دیا گسے کے کارن میں نہیں کرتا جا تیری نوکری میں نہیں کرتا کھیلتا تیرے ساتھ میں تیرے ساتھ نہیں چل سکتا آج آپ گسے والے بیقتی کو گسے والی پتنی کے ساتھ نہیں چل سکتے گسے والے پتی کے ساتھ نہیں چل سکتے آپ زیادہ دیر اپنے دوستوں کے ساتھ نہیں چل سکتے نتی بچن میں لکھا کہ پرمیشور بولتا ہے کرود ہی منوشے کے ساتھ مت چلنا اگر کرود کرنے والا منوشے آپ کے ساتھ چل رہا ہے میں کہاں کہیں مسئیبت میں فس جاؤگے لیکن یہاں پر بائیبل بول رہی ہے کرے کہ پرمیشور بتانا چاہتا ہے اپنے لوگوں کو اپنے والنٹریوں کو اپنے پاسٹروں کو اپنے وشواسیوں کو اپنے کنی سیاہوں کو وہ بتانا چاہتا ہے کرے کہ اگر گصہ آپ کو آ رہا ہے کرے کہ آپ کو اس کو وہیں چھوڑنا ہے آپ کے لئے ایک بیسٹ کام پرمیشور آجرات دینے والا ہے اسو مسئی کے نام میں ایک بیسٹ فیکٹری آپ کے بچے کھولنے والے ہیں اسو مسئی کے نام میں ایک بیسٹ مقام پر آپ کے بچے جانے والے ہیں اسو مسئی کے نام میں ایک بیسٹ کمپنی کے مالک ہوں گے آپ اسو مسئی کے نام میں کیونکہ پرمیشور بھی امبانی کی طرح آپ کو پوری دنیا کے گریب لوگوں کے لیے آپ کو بیسٹ بنا ایک کام دینے والا آج رات میرے مسیح لوگ ایک ایسی بیسٹ فیکٹری کھولیں گے جو پورے ورلڈ میں لوگو روجگار پائیں گے اس مسیح کے نام میں ہو سکتا ہے آپ میں سے ہو کوئی لیکن یہاں پر بیسٹ کام تک پہنچتے پہنچتے ان کو گصہ آجاتا ہے اس لیے پرمیشور کا آتنا بولتا ہے کہا ہے کہ آج گصہ یہیں چھوڑ کر جانا سلیمان نے اپنے لوگوں کو بدھی دیا اس بات کے لیے ہم پڑھتے اس کے نتی وچن کے ہاں ہاں پڑھیں گے جو دھیان سے دکھیں گے جو منوشیہ بدھی سے چلتا ہے وہ ولم سے کروڈ کرتا ہے اور اپرات کو بھنانا اس کو شعبہ دیتا ہے یہاں پر کہہ رہا ہے اندرونی سمجھ سلیمان پولوس جو ہے پولوس بتاتا ہے کہ سلیمان کی طرح سیکھو سلیمان بتا رہا ہے اندرونی سمجھ کہتا ہے آپ کو جب گصہ ہے اپائے بتا رہا ہوں کہ جب آپ کو گصہ ہے تو اندرونی سمجھ کا سہرہ لینا چاہیے نہیں تو اندر ہی اندر جب جتنی عورتیں گصہ کرتی ہیں ان کے اندر دوست آتما ہی جا کر بیٹھ جاتی ہیں یاد رکھنا جتنے آدمی لوگ گصہ کرتے ہیں اتنی پرابلمز کو دیکھتے ہیں اپنی لائف میں لیکن پرمیشور اپنے لوگوں کو بتا رہا ہے کہاں کہ آج گصہ کہاں کہ آپ کا نروان نہیں کر سکتا پرمیشور گصے کرنے والے کے ساتھ چلتا ہی نہیں ہے ایک عورت آ کر پوچھ رہی میرے سے بولتی ہے پاسٹر جی میں نے بہت کچھ کیا اپنی لائف میں لیکن پرمیشور نے میری زندگی میں چمتکار نہیں کیا قریب میرا میرا لڑکا تین بار امیریکہ میں گیا اور میرے کا ویزا لینے کے لیے گیا لیکن کام نہیں بنا میں نے کہا بائیول بولتی ہے پرمیشور گصے والے کے ساتھ ہے ہی نہیں وہ چلتا ہی نہیں ہے گصے والے کے ساتھ تو میں نے کہا کہتی پھر کون گیا تھا ہمارے ساتھ میں تو پراتھنا بھی کر کے گئی تھی پھر بھی دلی ہمیں جا کر اس نے تین بار اس نے ہمیں بیزا نہیں دیا ریزیکٹ کر دیا میں نے کہا پرمیشور نے تیرے لڑکے کے اندر بہت گصہ دیکھا اور پرمیشور گصے کرنے والے ویکتی کے ساتھ دو قدم چلنا بھی پسند نہیں کرتا اس لیے لکھا کرو تو کرو باپ مت کرو حالیلویہ لیکن یہاں پر بتانا ہے گصہ اس کی آسیشوں میں رکاوٹ بن گیا پرمیشور ساتھ نہیں تھا اس کو سمجھ میں آ گیا میں نے جب بچن پڑھایا لکھا کہ پرمیشور کرو دلے ویکتی کے ساتھ نہیں چلتا اور کہری کہ کون چل رہا تھا پھر میں نے کہا تجھے سمجھ دا رہا ہے تو شیطان چل رہا تھا اس کے ساتھ آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں میں بتا رہا ہوں کہ ایک آدمی اس سے میں نے پوچھا میں نے کہا کہ جب آپ کا ریفیوزن لگی اس سے پہلے آپ نے گھر پہ اپنی پتنی کے ساتھ کیا کیا تھا چھوٹ بول رہا تھا میں نے کہا تو پروفیٹ کے سامنے کھڑے مجھے چھوٹ مت بولنا میں نے کہا یہاں سے جب آپ گئے تھے تو کیا کیا تھا بولتا ہے کہ میں اپنی پتنی کو سویرے دو چاٹے لگا کے گیا تھا میں نے کہا بہت بڑیا ویزا کہاں سے آنا تھا بھائی صاحب کہا جی مانی نہیں رہی کہتی میں بھی چلوں گی میں بھی چلوں گی اور تو کی تو عادت ہوتی ہے جہاں بھی جاؤ میں بھی چلوں گی وہ کہتا میرا ہنٹریو ہے مجھے اتنا دھیان کرنا ہے اتنا دھیان کرنا ہے لیکن کہا جی ماننی نہیں جو چاٹے ہی کھا کے ماننی جب مان گئی تو بہت میں وہاں جا کے دیکھا دماغ خراب تھا جنانی پہ تھا ادھر جنانی نراج ادھر وہ کوشن کری جا رہا میں پوٹھے سٹھے جواب دی جا رہا میں کیا کہا رہا ہوں کہ گصہ کرنے والوں کے ساتھ کہا آپ کو ہمت رکھنی ہے آپ کو کنٹرول میں لے کرانا شیطان تو کسی کو بھی آپ کی پتنی کو بھی آپ کے بچوں کو بھی یوز کر سکتا ہے گصہ کرانے کے لئے یاد رکھنا آپ یہ سوچتے ہیں یہ تو میری پتنی ہے یہ تو میرا بچہ ہے لیکن نہیں گصہ کرانے کے لئے کوئی سے نہ کسی کوئی وشواسی بھی ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ کوئی کھڑا ہو سکتا ہے کہ بار بار اس کو گصہ دلائے اور اس کا دماغ خراب ہو جائے آپ کو سمجھنا ہے اس بات کے لئے آج اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤ اور کہو کہ میں اپنے گصے کو یہیں چھوڑ کر جاتا ہوں ہی شماسی کے نام میں اور یہاں نہ چھوڑنا باہر چھوڑنا سڑک پر سارے بارا ہالیلویہ سمجھ رہے ہو کی نہیں بے کس کس کا اٹھاؤں گا بھائی سارے بارا ہالیلویہ میں بتا رہا ہوں جیدہ تر گصہ کب آتا ہے سننے سننے دھیان سے عورتیں سب سے جیدہ گصے والی ہوتی ہیں لیکن یہ مجھے آدمی بھی بہت زیادہ گصے والے ہوتے ہیں دونوں کا میں کہہ رہا ہوں کمپیریزن کر رہا ہوں لیکن میں نے کمپیریزن کیے اپنی لائف میں کہیں عورتوں کو سب سے زیادہ گصہ کس بات پر آتا ہے کوئی بتا سکتی ہے عورت یہاں پر میں بتاتا ہوں اس کو جب گھر میں پوچھا لگ رہا ہوتا ہے جب گھر میں پوچھا لگاتے ہیں نا پوچھا تب اس سمیں اس سمیں کہے گی ٹھار جا تو پڑ گیا تو اندر اپنے مونڈے کو سارا دن بولتی رہے گی میں آپ کو بتا رہا ہوں لیکن جب پوچھا لگ رہا ہوتا ہے تو اس سمیں گھسا کرتی ہے جب میں چھوٹا سا تھا کرکٹ کھیلتا پوچھا لگتی ہے تو ممی دنڈے مار دی دی بار 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 بولتی ہے پھر آگے اندر پھر آگے اندر اور آپ کو پتا ہے جب پتنی اور ماں گھسا کرتی ہیں تو پتی لوگ بھی کیسے چلتے ہیں پوچھے سے ڈرتے ہیں لوگ پوچھے سے کیسے چلتے ہیں دیوار کی بلکل کونے کونے سے ساڑھی پتنی نے پوچھا لیا اوہ ادھر سے چلتے ہیں اے ڈ اٹھا اٹھا بھی چلیں گے ایسے بھائی ساں ایسے چلتے ہیں گے نہیں گھر میں اتنے ڈرتے ہیں پوچھے سے منہ پتا ہے بھائی ساں یہ بولے گی گصہ آئے گا اس کو اس کے گصے کو اور بار بار بھائی ساں ایسے ایسے چلیں گے پورے کورنر سے چلیں گے دھیان رکھ رکھ کر چلیں گے لیکن یاد رکھنا اگر آپ یہ چلنا اگر مسیح میں سیکھ لیں ایسے دھیان سے میں کہنا ہوں آج پرموشن ہونے والی یہ چرچ آمین ایک عورت کے گھر میں میں گیا اور اسی سمیں میں کسی کے گھر پر گیا تو وہاں پر ایک عورت پوچھا لگا تھا پربو میں تھا میں اس سمیں اور اسی سمیں وہ کیا کر رہی ہے وہاں پر کہ پوچھا لگا رہی تھی اس کی نو کرانی تھی سوری وہ نو کرانی تھی پوچھا لگا رہی تھی اور اسی سمیں جب وہ اندر گھوسے تو اسی سمیں بولتی اے کیا نہیں باہر جائے میں نے کہا یہ کیا کر رہی ہے بھائی اس نے ایک نے کہا یہ پروفٹ ہے میں نے کہا اسے کیا بتانا پروفٹ ہے میں نے کہا میں نے کہا بین جی کیا ہو گیا رہا ہے ملہی بھائی صاحب میں نے کہا اور میں ایسے کر کے کھڑا ہو گیا فانس میں سوی سے بولا و ایسے دیانو میں نے کہا کیسے بول رہی ہیں پوٹراتما نے مجھے کا عکبند کارو پوٹراتما نے اس نے پاسا چور آئEN اس گھر میں میں نے کہا اچھا آپ سمجھ دا رہے ہیں کہ نہیں جب پراتھنا کرانے کے لئے بلایا گیا تو اسی سے میں انہوں نے بولا ہماری کام والی کے لئے پراتھنا کر دو میں نے کہا جو پرسوں تمہارے پیسے چوری ہوئے تھے بس نے اٹھائیا کہتے ہیں کہتے ہیں آپ نے کیسے بتا دیا کہتے ہیں نہیں نہیں یہ تو ایسی ہائی نہیں میں نے کہا پوچھ لو یہ یہ اور رونے لگی سلانے لگی بلتی ہیں میں نے کہا دو تھانے میں اس کو بہت 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 لے گی لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ کو سمجھ نہیں آگی کیوں گسہ کرتی ہیں عورتیں پوچھا کیوں لگتا ہے گھر میں آدمی بہار جاؤ بچوں بہار جاؤ کوئی مجھے دیکھے نہ بس پینٹ اور پرس گھر میں چھوڑ جاؤ پوچھا اسی لئے لگتا ہے گھر میں پوچھے پہ اسی لئے گساتا ہے نو کرانے نہیں کرتی چل بہر چل بہر چل بہر اور اگر آپ نے نو کرانے نہیں رکھی آپ کی پتنی بھی جب پوچھا لگاتی ہے چل بہر بس پتی کی پینٹ رکھی ہے آہا پرس مل گیا مال ہاں بہت شریعہ عورتیں چھوٹنا بولنا یہاں بھی جتنی بیٹھی ہیں سب اپنے پتی کے پرس میں سے روز ہر روز سو اور پہ دو ہزار پہ نکال لیتی ہیں نکال اپنے پڑوسی کے بولو آپ سے نکالنا بند کریں گے تمہارا فیدہ کر رہا ہوں آدمیوں چھوٹ رہا ہوں سارے بولا ہالیلویہ آپ سمجھ رہے گے نہیں میں کہہ رہا ہوں یہ پوچھا اسی لیے یہ گھس آتا ہے اچھا تو بھی اندر آگیا چل بہر تو بھی اندر آگیا بہر بھائی سام میرا ایکسپیرینس اس لیے بتا رہا ہوں میں نے اپنے گھر میں بھائی سام پوچھا مارنے والا لڑکا رکھا ہی نہیں میں نے لیڈیز نہیں رکھی لڑکا رکھا اور وہ گھسا نہیں کرتا بولا ہالیلویہ میں یہی کر رہا ہوں کہ اگر آپ کو بار بار گھسا آ رہا ہے یہاں پر داؤد نے جب گھسا کیا تو اس نے اپنے بیسٹ کام کو رکھوا لیا ہو سکتا ہے میرا پرمیشور آج رات فیصلہ کر رہا ہوں کہ میں کسی کے لڑکے کو فیکٹری دینے والا ہوں یہ کام میں میں اس کو سوپنے والا ہوں میں اس کو انجینئر بنانے والا ہوں آپ کو آئیے سف سر بنانے والا ہوں لیکن اگر آپ بیسٹ بن کر دکھائیں گے میرا پرمیشور بیسٹ کام آپ کے بچوں کو دینے والا ایشو مسیح کے نام میں بولو آج اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤں بولو کہ گھسے کو لات مارتا ہوں میں ایشو مسیح کے نام میں پھر گھسا دکھا رہے ہو یہ بھی تو گھسا یہ میں لات دکھا رہا ہوں اگر جو میں نے کہا دیا وہ ہی کرنا ہے لیکن پویتر آتما بولا ہے کہ آج گھسے کو یہیں شانت کر کے جاؤ ایشو مسیح کے نام میں کہا یہاں پر لکھا کہا کہ اندرونی کہا کہ اندر سے آپ اندرونی سمجھ مانگو آج اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤں بولو پویتر آتما جب مجھے گھسے آئے گا میں پہلے بائبل کو کھول لوں گا اور اندر سے سمجھ لوں گا یہ تیری اور سے ہے کہ شیطان کی اور سے ہے تب میں اس بات جھگڑے کو کروں گا نہیں تو میں نہیں کروں گا بولا ہالیلویہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں اگر آپ سے پرمیشور بات سیت نہ کرے تو وہ بچن میں بتانا چھاتا ہے بول رہا ہے کہا کہ آج جتنے لوگوں نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور کہا ہے پرمیشور کہ اب میرے جیون سے میرے سبھاؤ سے اس گھسے کو شانت کر آج پویتر آتما آپ کی لائف کی سٹوری بدلنے والا ہے ایشو بسی کے نام میں جو اور سے تاریف کریں جو اور سے آمین بولنے والے آسیس پارے ہیں آج ایفیسیو چار کا چھبیس دیکھتے ہیں دیکھو اس میں کیا لکھا پولوس جانتا ہے کہ لوگ گلتیاں کرتے ہیں بار بار پولوس جانتا ہے پڑھیں گے جلدی سے سکرین پر دکھا ایفیسیو چار کا چھبیس دیکھو کیا لکھا کرو تو کرو لیکن پاپ مت کرو ہالیلویہ کیا لکھا سارے بولو کرو تو کرو لیکن پاپ مت کرو بہت سارے بولتے ہیں پرمیشور نہیں بول رکھا کرو تو کرو پاپ مت کرو لیکن یہاں پر کلیر بولتی ہے بھائی بھائل کہ پولوس جانتا ہے کہ انسان گلتیوں کا پتل ہے اس لیے پرمیشور بھی جانتا ہے انسان کو گسہ آتا ہے اس لیے اس نے کہا ٹھیک ہے بھائی گسہ آ بھی جائے تو پاپ مت کرنا دو لڑکیاں تھی ہوسٹل کے اندر اور وہ کیا کرتی تھی وہ جب لڑائی وشواسی لڑکیاں تھی اور اس کی کسی سامنے والی لڑکی نے جب پٹائی کر دی تو اس نے کیا کیا اس نے اسی سمیں وشواس کیا اس بات پر بولتی ہے کہ میری سیلی میری مدد کرے گی اور اس کے پاس گئی بولتی ہے کہ آج ہم نے اس کو پیٹ رہے ہیں اور انہوں نے ڈنڈا اٹھایا اور اسی سمیں دنڈا لے کر اور پیچھے کھڑی ہوگی کہ آج ہم ماریں گے اس کو اور جیسے ہی وہ مارنے کے لئے گسہ آنا تھا اس نے میری سیلی کو مارا اور اس کو بولتی ہے میں تنو ماراں گی ماراں گی میں تنو ماراں گی میں تنو ماراں گی میں تنو ماراں گی لیکن اسی سمیں آگے کیا لکھایا آگے وچن لکھایا کرو تو کر پاپ مت کر اور اسی سمیں اس نے کہا میں دنڈا ماراں گی تو پاپ ہو جائے گا سیر پڑ جائے گا اور اسی سمیں وہ رک گئی میں کہہ رہا ہوں کہ جب آپ بائبل پڑھتے ہیں پرمیشور اندر سمجھ دینے والا حضرات آپ کے اندر عیشو مسیح کے نام میں ایک وچن آپ کے اندر سمجھ دے رہا ہے ایک وچن آپ کے اندر کنٹرول کر رہا ہے بہت سارے لوگ بولتے ہیں کہ رہے جی ہمارے بس کی بات نہیں ایک آئی عورت اور بولتی ہی کہہ رہی جی میرے پتی کے لئے پراتھنا کر دو کہ اس کا گصہ شانت ہو جائے میں نے کہا درہ بھائی میں نے کہا اس کا گصہ شانت ہو جائے پرمیشور لیکن اس نے کہتی آپ نے کیسی پراتھنا کر دی گھر جاگے تو اس نے میری چٹائی کر دی میں نے کہا اچھا میں نے کہا اُلٹی ہوگی پراتھنا میں نے کہا بابو میں تھوڑا دماغ میرا بیزی ہوگا گئی بولتی ہے کہہ رہی کہ اس نے آج بہت چٹائی کری میری پتہ نہیں کیا ہوگی اس کو گصہ آ گیا آپ کو سمجھنا ہے گصہ پر کنٹرول آپ کو کرنا پڑے گا یشو مسیح نے کنٹرول کیا کے نہیں بہت سارے لوگ بہانے مارتے ہیں ارے گصے پر کنٹرول آپ کو کرنا ہے جب چھوٹا بچہ ہوتا ہے شوشو کرنے جاتا ہے بھائی صاحب مان سکتے ہیں وہ کنٹرول نہیں کرتا لیکن جب بڑا بچہ ہو جاتا ہے کنٹرول وہ خود کرتا ہے کوئی اور نہیں کرتا کنٹرول آپ کو کنٹرول کرنا ہے یشو مسیح کروس پر اس لیے آیا وہ آپ کو دکھانے کیایا اس کی دھاڑی نوچ دی گئی اس کے تھپڑ مار دی گئے اس کے دنڈے مارے کوڑے مارے لیکن وہ اس کے موپر تھوک دیا گیا اس نے سہن کیا ان باتوں کو کہ پرمشور میرے اوپر دیا کر میں سہن کرتا ہوں اگر آج آپ کروڈ کو سہن کر رہے ہیں سمجھ جانا میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کنٹرول کر رہے ہیں کروڈ کو ایک فیکٹری کا بیسٹ کام آپ کو ملنے والا اس و مسیح کے نام میں ایک بیسٹ دیل آپ کی ہونے والی اس و مسیح کے نام میں میں کہہ رہا ہوں کہ منتری لوگ کبھی بھی اپنے اپنے ساتھ میں گسے والے ویکتی کو نہیں رکھتے یاد رکھنا پر مشور ان لوگوں کو بڑا ٹھیکے دار بنائے گا بڑا بیسٹ ڈیلنگ دینے والا آج رات اس و مسیح کے نام میں جو لوگ گسہ نہیں کرتے جو لوگ گسہ کر کر چلے جاتے ہیں چرچ میں سے وہ لوگ کبھی کامیاب نہیں ہوتے ہیں نا کامیاب ہو جاتے ہیں وہاں تو لوگ گسہ کرتے ہیں چھل میں نہیں آتا تیرے چرچ میں ارے جا میں نہیں آتا تیرے میں نہیں کرتا تیری دوہجار کی جوب چل جا میں تیری ڈرائیور نہیں بنتا چل جا لیکن یہ نہیں پتا کہ ایک دن جس میں میں جانتا ہوں کہ ہمارے ایک رشتے دار ہیں اشوک جی اور وہ منتری میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پرمیشور نے ان کو آسیز دیا میں جب ان کے پاس گیا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ میرے گھر میں نوکرانی پچیس سال سے ہے میں ان کی بات سن کر حیران ہو گیا کہ میرے گھر میں ایک سال نوکر نہیں ٹکتا اور اس کے گھر میں پچیس سال ٹکا میں نے کہا یہ کیا چکا رہا ہے یہ سمجھداری کی باتیں ہیں اس کا مطلب آپ کے اندر گڑس ہیں یا پھر نوکر کے اندر گڑس ہیں یاد رکھنا جب آپ پوچھا لگاتے ہیں آپ کی سانس آپ کو روز تانے مارے گی ارے ادھر بھی لگا پوچھا ادھر بھی لگا اے ادھر بھی لگا ادھر بھی لگا ادھر بھی لگا ادھر بھی لگا آپ کی ساسے سے بولتی ہے لیکن پیشنس کس کو رکھنا ہے پیشنس جھاڑو لگانے والے کو رکھنا ہے اگر جھاڑو لگانے والے نے پیشنس رکھ لیا ایک دن راجہ بننے والے اسی گھر میں آپ کے اندر پیشنس ہوگا تو آپ کو سمجھ دار ہیں آپ اس کو رکھیں گے جو بولتا نہیں آپ کے سامنے آپ کہیں گے نہیں ایک دن میسی کی نوکری لگاؤں گا میں نے ابھی کسی کو نہیں بتایا لیکن میں اپنی اپنے اپنی دادے کی گواہی دے رہا ہوں میرے دادے کے ساتھ ایک پرابلم ہو گیا تھا وہ چودہ سال کھاٹ پر بیٹھا رہا میری دادی کو میری دادی نے لوگوں جمیداروں کی کھیتوں میں کام کیا ہماری جمین پر کبجہ کر لیا اور دھوکھا کر دیا کسی فیملی نے اور جب دھوکھا کر دیا کہ لیڈیز اکیلی دیکھ کر دھوکھا کر دیا اس کی ریجسٹری اپنے نام کرا لیا جو بھی کاغذ تھے اس سامنے میں پرانی باتیں ہیں ہم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے لیکن اس سامنے میں میری دادی نے اور اس سامنے میں کہ میرے پریوار میں چھے میرے ڈیڈی اور چھے بھائی تھے اور انہوں نے اس کے ساتھ اس جمیدار کے گھر میں جو بھی وہاں پر کھیتوں میں جو بھی کوئی کام کیا لیکن آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو بھی جیسے بھی کام کیا انہوں نے اور جیسے بھی وہ کرتے رہے لیکن جس دن ان کا لڑکا سپیکر بنا جس دن ان کا لڑکا منتری بنا اس نے فیصلہ کر لیا کہ یہ لوگ میرے ساتھ اتنی ماندار ہے کبھی میری بات کا گسہ نہیں کیا اس نے لگا تار تین بھائیوں کو نوکری دلوایا گورنمنٹ جو بھی شو بسی کے نام میں یاد رکھنا من کھولنے والا پرمیشور ہے اگر آج آپ کہہ رہے ہیں کہ میرا باپ جو ہے رکشہ چلاتا ہے میں امیر نہیں بن سکتا میں میرے بچے کامیاب نہیں ہو سکتے ارے آپ گسہ چھوڑ کر جاؤ آج میں میں کہہ رہا ہوں رکشہ والے کے گھر میں ہی آئیے سبسر بچہ لگنے والا اسو مسیح کے نام میں آپ کو ایک بڑے پہنچ پر میرا پرمیشور لے جانے والا ہے ایک بڑی ڈیل آر آر آپ کی کرانے والا ہے آپ کو بیسٹ بننا آسان ہے لیکن بیسٹ کام تک پہنچنا بہت مشکل ہے یاد رکھنا کہ آپ بیسٹ بن رہے ہیں آپ بیسٹ بن کر دکھاتے ہیں لیکن پرمیشور کو معلوم ہے کہ آپ دن میں کتنے بار بیسٹ بنتے ہیں لیکن آپ کو بیسٹ بن کر دکھانا ہے آج رات میرا پرمیشور بیسٹ کام کرنے والا آپ لوگوں کے لئے اسو مسیح کے نام میں اپنے ہاتھ اکو اٹھاؤ اور کہو پرمیشور میری ایک بیسٹ دیل کرا دیا دی اسو مسیح کے نام میں جو مانگو گے وہ ملے گا اسو مسیح کے سامنے کی نام میں بولا ہالیلویہ دیکھو کین کے بارے میں آپ پڑھتے ہیں میں دیکھ رہا تھا کہ کین نے جب اپنے بھائی کو گسے میں مار دیا تو پرمیشور نے اس کو کہا سن تو بیسٹ تھا لیکن اب تیرے کھیت میں بیسٹ کام نہیں ہوگا اس نے کیا کیا کین کی جو کھیتی ہوئی بائیبل میں لکھا کسی کو تیس گناہ سارے والو کسی کو ساٹھ گناہ کسی کو سو گناہ ملا بہت لوگ چرچ میں آتے ہیں اور تیس گناہ لے کر چلے جاتے ہیں لیکن بائیبل کے انصار اور آپ کے میت کے پیپر کے انصار تیس نمبر لانے والا فیل ہوتا ہے فیل جس کے سو نمبر آئیں گے وہ فس دیویزن ہوگا میریٹ ہوگی اس کی لیکن یہاں پر کسی کو تیس گناہ ملا کسی کو ساٹھ ملا کسی کو سو ملا اور سیکرٹ ہے بائیبل کا یہ بہت لوگ تیس میں بھی خوش رہتے ہیں چرچ کے اندر لیکن میں ان کو فیل بولتا ہوں جن کو تیس پرسنٹ آسیش ہے گھر کے اندر لیکن یاد رکھنا اگر ساٹھ یا سو پر آپ ہیں تو آپ کے لئے بلیسنگ کھل رہی ہے کین نے یہ کام کیا کین کے کھیت میں تیس پرسنٹ فسل ہوتی تھی پرمیشور نے اس کو بیسٹ کام نہیں دیا بیسٹ کھیت نہیں دیا اس کو بیسٹ فیکٹری کا مالک نہیں بنایا بیسٹ جمیدار نہیں بنایا پرمیشور نے اس کو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پویٹراتما ان لوگوں کو بناتا ہے کہا عیساق کے دیش میں جب اکال پڑا تو بہت سارے لوگ بھاگ گئے لیکن عیساق نے کیا کہا عیساق کو پرمیشور نے روک لیا اور عیساق نے کہا کہ نہیں میں تیرا بیسٹ کام کروں گا پرمیشور نے کہا بیٹے اگر تُو بھی بھاگ گیا بیسٹ کام کروں گا کہتا میں اسی دھرتی پر کہا ہے لوگوں کو دکھاؤں گا کہا ہے کہ میرے بیسٹ بچے بیسٹ کام کرتے ہیں شمسی کے نام میں اور اس نے اس بات کو مانا اور اسی دھرتی پر کہا ہے بھید بھویا پراتھنائیں کی حل چلایا جہاں پر امید نہیں تھی اور پرمیشور نے بارش کیا سورگ سے اور اکال ہٹ گیا اور لکھا جس سال میں عیساق نے بویا اسی سال میں کٹا اور لکھا اس کو سو گناہ ملا یہ شمسی کے نام میں بلو ہالیلویہ میں یہی بات بتا رہا ہوں کہ یہاں پر کین نے گصہ کیا اس کو کھیت میں تیس پرسنٹ ملا ہو سکتا ہے کہ آپ گصہ کرتے ہوں میں کہہ رہا ہوں کہ اس لیے آپ کی سیلری کرا وہیں پر ہے بیس ہجار پر کام کر رہے ہیں دس سال ہو گئے ہیں لیکن یاد رکھنا کہ اگر عیساق کی طرح آپ گصہ چھوڑ کر کہہ آپ بھاگیں گے نہیں اپنے کھیج سے اپنے پربو سے میں کہہ رہا ہوں کہ سو گناہ ملے گا چرچ اور سیلرییاں بڑھنے والی ہیں آپ کی سیلری بڑھنے والی ہیں آپ کی بچوں کی سیلری بڑھنے والی ہیں میں کہہ رہا ہوں پرمیشور ایسا کام دینے والا ہے ایسی جوب دینے والا ہے میں کہہ رہا ہوں آپ کی سیلرییاں ڈبل ہوں گی سبتے میں ایسا مسیح کے نام میں کہ آپ کی ایک بیسٹ ڈیل ہوگی ایسا مسیح کے نام میں آپ ہارنا مت درنا مت اگر ایک بیسٹ ایک ڈیل چلی گئی ہے ایک نیا بندہ پر مشور آپ کے لئے بھیجنے والا ایسا مسیح کے نام میں پویٹرانتما آپ کی زندگیوں میں کام کر رہا اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤ کیونکہ بچن میں لکھا متی کے پانچ کے پانچ میں لکھا کہ نمر لوگ پرتھوی کے ادھکاری ہوں گے بڑھ جرا متی پانچ کے پانچ میں کیا لکھا اپنی بائبل کھولو اور جلدی سے دیکھو اس کے اندر مجھے موج بن نی یاد ہے فٹو ہٹ بول دھنے ہیں وہ جو نمر ہیں کیونکہ وہ پرتھوی کے ادھکاری ہوں گے سانے بولا ہالیلوئیہ یہاں پر لکھا دھنے ہیں وہ جو نمر ہیں وہ پرتھوی کے ادھکاری ہوں گے کسی ایک خیت کے مالک نہیں ہوں گے پورے ورلڈ میں ان کی پروپرٹی آؤں گی شمسی کے نام میں کس کو بولا پرمشور رہے ہیں جو نمر ہیں یاد رکھنا اگر آپ کرود کرنے والے ویکتی ہیں آپ ایک پلانٹ وہیں چھوڑ دیتے ہیں اچھا ابھی اسی سمیں سودہ ہو رہا ہے اور وہ کہا میں ایک لاکھ سے اوپر نہیں چڑھوں گا بس 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 میں نہیں دوں گا اور اسی سمیں ویکتی گصہ کرتا اور وہیں چھوڑ دے کر رہا جل جا میں لیتا ہوں یہ تیرا پلانٹ اور بعد میں پست آتا ہے کیوں کانون صاحب گلد کر رہا ہوں میں سارے بولے ہالیلویہ گصے میں چھوڑ دیا بعد میں پست آ رہے ہیں لیکن پرمشور کا آتما کر رہا ہے کہتا ہے جب ایک آپ دیکھ رہے پولیس والے کو دیکھا کسی کہ آپ نے ٹریفیک پولیس پر جب کھڑا ہوتا ہے وہ کیسے ڈنڈا لے کر کھڑا اور آپ اس کے گھر میں آسیش دیکھو میں نہیں مانتا ہوں اس کو کوئی آسیش ہے زیادہ لیکن آپ ڈی سی دفتر پر جاؤ اس کو پچانس بار اپنی کمپلینٹ دو وہ صرف آپ کی کمپلینٹ کو مار کر کے بولے گا اوکی بھائی میں نے بھیج دی نمر رہتا ہے وہ اور اس کے اوپر بڑی آسیش ہیں جو لوگ نمر ہوں گے ان کے بچے آسیشی تو ہونے والے ہیں ایشہ مسیح کے نام میں میں بتاتا ہوں کہ میرے مامے تین مامے ہیں تین ماموں تھے میں دیکھتا ہوں دو مامے میرے گسے والے ہیں دو مامے گسے والے ہیں لیکن تیسرا ماما میرا اتنا ہمبل ہے اتنا ہمبل ہے وہ کبھی گسہ کرتا ہی نہیں اور میں نے دیکھا اس کا بچہ گورنمنٹ جوب میں لگ گیا اس کا بچہ بیدیشوں میں پہنچ گیا بیس اکیس کلے اس نے بنا لیئے اس کے پاس خود گورنمنٹ جوب مطلب تحصیل دار ہریانے کے اندر میں کہہ رہا ہوں کہ پرمیشور نے اتنے بڑے بڑے چمتکار کر دی اس کے ساتھ میں نے دیکھا اس آدمی نے کچھ بھی نہیں کیا میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ گسہ چھوڑ کر یہاں جائیں گے کچھ لوگ کین کی طرح محلت کر رہے ہیں دوڑ رہے ہیں اپنے ماں باپ سے الگ ہو گیا اپنے بھائی سے الگ ہو گیا گسے میں آج بہت سارے لوگ گسے میں آلگ ہو جاتے ہیں میں کہہ رہا ہوں کہ یہاں پر میں دیکھتا ہوں کہ ہاتھی کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے ہاتھی کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے وہ جھنڈ میں رہنا جانتا ہے چھے مینے تک لیکن یہاں پر انسان کا بچہ پیدا ہوتا ہے سب سے پہلے الگ ہوتا ہے اپنے ماں باپ سے آپ کو سمجھنا ہے کہہ کہ اگر آپ کا گسہ کہہ اگر شانت نہیں ہو رہا تو آج پرمیشور سے مانگنا ہے کہ پرمیشور مجھے پویتراتمہ ہمبل کر مجھے نمر کر مجھے اندرونی سمجھ دے اور سلیمان نے اس بات کو سیکھ لیا اس کو اندرونی سمجھ ملا اور پرمیشور نے اس کو آن سیجھ دیا سلیمان نے ایک گھٹی کو بتایا کہہ میرا باپ گسے والا تھا اس لیے کہ وہ چرچ نہیں بنا پایا اس لیے وہ تیرا گھر نہیں بنا پایا کہتا اس لیے کہتا آپ کو سمجھنا ہے کہتا کوئی بڑی فیکٹری آپ نہیں بنا پائے کوئی بڑا محل آنس تک نہیں بنا پائے کہتا کہ جب آپ گسے کو چھوڑیں گے میں کروں ایک بڑے محل کو آپ پہنچنے والے ہیں ایشو مسی کے نام میں ایک بڑی ڈیل تک آپ پہنچنے والے ہیں پرمیشور آپ کو بیسٹ کام دینے والا آج رات کہ تُو ہی بنائے گا فیکٹری ایشو مسی کے نام میں آپ کو ہمبل ہونا ہے آپ کو صرف یہی کہنا ہے کہ میں اپنے پریوار کے لئے ہمبل ہو جاتا ہوں ایک جنبی اگر پرمیشور کو آپ کے گھر میں ہمبل مل گیا پویتر آتمہ اسی پریوار کا کنلیان کرنے والا اس بچے کے دوارہ ایشو مسی کے نام میں کتنے لوگ یوسف کو جانتے ہیں یوسف کی کہانی آپ نے بار بار پڑھی ہے لیکن یوسف جب پوٹی پر کے کھیت میں جمیدار بن کے کام کر رہا تھا تو اسی سمیں اس کو پوٹی پر یہ بولتا تھا جھاڑو ادھر لگا ہلو ادھر بھی لگا ادھر بھی کٹنگ کرنی جیری ادھر کٹ گہوں ادھر بھی کٹ لیکن کبھی اس کے چہرے پر گصہ نہیں دیکھا اس نے جب گصہ نہیں آیا تو اسی سمیں پوٹی پر اتنا دکھی تھا ماں باپ اس کے ساتھ نہیں کوئی اس کے ساتھ نہیں لیکن اس کو تانے مارتے تھے وہاں پر نوکر کو ایسے کام کراتے ہیں آپ کو پتہ ہیں نوکر کو کیسے کام کراتے ہیں اس کو اور پوٹی پر دیکھتا تھا یار یہ میرا نوکر گصہ ہی نہیں کرتا بالکل گصہ نہیں کرتا اور اس نے اس نے فیرون کو بتایا راجہ کو بتایا کہتا ہے اگر تیرے محل میں یہ رہے گا ایسا بندہ کوئی نہیں ہے تیرے پاس کہتا ہے یہ گصہ نہیں کرتا کسی کام میں اور فیرون نے جب دیکھا اس کو کہا ادھر اس کی رانی نے بھی بولا یہ کام کر وہ کام کر فلانہ کام کر یہ ادھر چاہے لیا ادھر یہ رکھ فلانہ کر کام کرتا رہا لیکن کبھی اس کے ماتھے پر شکس نہیں تھی لیکن یہاں پر عورتوں کو بول دو کہ پتنی کو بول دو کہ پانچ میرے دوست ہیں ان کے روٹیاں بنا دے ایسے آٹا گونتیاں ایسے اچھا تیرا پلوج آٹا ایسے گونتی ہیں گصے میں گونتی ہیں کی نہیں کوئی گونتی ہے ایسے ہاں ہاں پانچ دوست آئی ہیں اور چائے ٹیبل پر کیسے جاتی ہے پتایا تھا نا آپ کو ایسے یہ لے پی لو کھن اگر آپ کی ٹیبل پر گصے پر چائے آئے آپ سمجھ جاتے ہو ہالیلویہ پتنی گصے میں ہے اس کو گصہ آتا ہے لیکن یہاں پوتی پر سمجھ گیا یوسف کے چہرے پر گصہ نہیں تھا اور اس نے پرمیشور نے اس کے من میں ڈال دیا اور اسی سے فیرون نے کہا میرے دیش کو چلانے والا ایک پردان منطری مجھے چاہیے لیکن جو گصہ نہ کرتا ہو اور کہے کہ مجھے یوسف سے اچھا کوئی نہیں مل سکتا کہا اب میں پورے دیش کا بیسٹ کام کرنے والا بیقتی کہا میں یوسف کو بناوں گا میں کہا ہوں پردان منطری بناو اگر آج آپ کا گصہ اگر یہاں ہی پر ختم کر کے جائیں گے میرا پرمیشور آپ کو ایک بیسٹ کام دینے والا ہے بیسٹ نوکری دینے والا ہے بیسٹ بزنس دینے والا ہے آپ کے بچوں کو دینے والا ہے آپ کو آسیشت کرنے والا ایشو مسیح کے نام میں لیکن یوسف سے سکھو اس کے چہرے پر شخص نہیں تھا ایک گصہ بھی نہیں تھا ایک لکیر بھی نہیں تھی لیکن پویٹر آتمہ ایسے لوگوں کو پیار کرتا ہے اور میں کہا رہا ہوں ان کو چائیوں پر لے کر جانے والا آج راتو ایشو مسیح کے نام میں بلہ آمین بلہ آلیلویہ میں بتا رہا ہوں کہ پتنی بہت بار فائدے مند ہوتی ہے بہت بار ہم پڑھتے دوسرا شمویل پچیس کا پچیس دکھائیں گے اور اسی سمیں دیکھیں گے ہم پہلا شمویل پچیس کے پچیس میں کیا لکھا کہ داؤد کے بارے میں کہہ داؤد کو گصہ آیا ایک رات کہہ کہ نابال کو جب اس نے کہلا بھیجا پہلے شمویل کے پچیس کے پچیس میں اس نے کہلا بھیجا بولتا ہے کہہ کہ نابال مجھے کچھ روٹیاں دے اور کچھ چیزیں دے میرے ورکروں کو کھانے کے لیے کیوں کیونکہ اس نے کسی ٹائم میں اس کی بھیڑ بکریوں کی رکھوالی کی تھی اور اسی سمیں کہہ کہ جب وہ بھیڑ بکریوں کی رکھوالی کر رہا تھا تو پرمیشور کے آتما نے چمتکار کیا اور اسی سمیں سننا دھیان سے کہ جب وہ روٹیوں کی دیکھوال کر رہا تھا آپ دیکھیں گے میرا پربو اس دوسر نابال پر چتنا لگائے سنو دھیان سے بھیستی کر دیا داؤد کی اور داؤد نے پھر تلوار اٹھائی اور بولتا ہے کہ آل نابال کا سیر کاٹ کر آئیں گے لیکن جیسے اس کی پتنی کو پتہ لگا تو دیکھو اس کی پتنی کیا بول رہی ہے اپنے پتی کو دیکھا سکرین پر میرا پربو اس دوسر نابال پر چتنا لگائے دیکھو اپنی پتی کو پتنی کیا بول رہی ہے دوسر اپنے ایسی پتنی یہ بھی ہیں آپ کے آس پاس اپنے پتی کو بول رہی ہے دوسر پر من نہ لگا کیونکہ جیسا اس کا نام ہے ویسا ہی وہ آپ ہے اس کا نام تو نابال ہے اور سچمچ اس میں مرکتہ پائی جاتی ہے کیا بول رہی ہے اپنے پتی کے بارے میں شرم بھی نہیں کر رہی لوگ سوچتے ہوں گے اور پتی نے نابال نے گسہ کر لیا ہوگا کہ آج رات میں اپنی پتنی کی پٹائی کروں گا لیکن آپ نے دیکھا یہ بدھی مانی تھی عورت کے اندر اس نے کتنی بدھی مانی سے اپنے پتی کو بچھایا اپنے داؤد کے گسے کو شانت کیا اس کو پتا تھا آج رات ہی ہے میرے پتی کو مار دے گا لیکن اس نے جا کر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب میں چھوٹا سا تھا میں جب سکول میں کسی کا سر پاڑ کر آ جاتا تھا میری ماں بولتی تھی یہ تو پاگل ہے اس کا تو نام ہی آسا ہے گدہ ہے تو یہ تو ڈنگر ہے یہ تو یہی کام کرتا ہے آج ماں اپنے بچے کو بچانے کے لیے سو بہانے مارتی ہے مارتی ہے کہ نہیں اور یہاں پر پتنی نے سو بہانے مارے اور اس کو گستی بول دیا اس کو بول دیا کہ جیسا اس کا نام ہے ویسے اس کے کام ہے کوئی نہیں تو گستا بت کر داؤد تو تو کون ہے تجھے پتا ہے داؤد ہے تو داؤد حالیلویہ اور داؤد چھوڑا ہو گیا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر ایسی پتنی آپ کے گھر میں ہے ہو سکتا تمنا بال کی پتنی بھی گستے والی ہوتی بولتی اچھا ابھی ہم اس کو چھوڑیں گے نہیں اور دونوں چلتے دونوں کے سیر کٹ جاتے لیکن یاد رکھنا اگر آپ کے گھر میں ایک پتی گستے والا ہے تو پتنی آپ کی ہمبل ہونی چاہیے اگر پتنی گستے والی ہے تو پتی آپ کا ہمبل ہونا چاہیے میں کہا رہا ہوں اگر ایسی پتنی یا پتی آپ کے گھر میں ہے میں کہا ہوں آج ہی مصیبتیں ختم ہونے والی ہیں ایشو بسی کے نام میں آج ہی آپ کے لئے آج ہی شے کھلنے والی ہے اچھا بندر سے سیکھ لو آدمیوں سے سمجھدار بندر ہوتا ہے کہیں بار ایک بار بندر نے دیکھا کہ شیر نے بندریوں کو کھا لیا اور جب بندریوں کو کھا لیا تو بندر اس کا پیچھا کرتا رہا کہتا کہیں تو پسے گا پورا گصہ بولتا کہ آج تیری بوٹیاں کھائے گا کرا شکاری آئے گا اور تیری خال کو نکال کر کرا صوفہ بنائے گا اور ڈیجائن کرے گا اور تیرے دانتوں کو ڈیجائن کرے گا اور بجار میں رکھے گا اور اسی سمجھ شیر پورا ڈرہا دیا اس نے اور پورا گصہ نکال رہا اس پر پورا گصہ جب آپ کا کوئی پڑوسی پھنج جاتا ہے تو آپ پورا گصہ نکالتے ہیں دیکھا مانگنے آیا ہوں مہا قسم ہالیلویا سیدھا گرتے ہی بولا کرا مہا قسم مانگنے آیا ہوں شیر بھائی صاحب کرا چھگڑا کرنے نہیں آیا یہاں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر آج آپ کو گصہ آ رہا ہے تو اگر آپ بندر کی طرح اپنے گصے کو کرا بدل دیں گے آج مانگنے گے پرمیشور سے میں کہا رہا ہوں آج تو ایک بیسٹ دین ہونے والی ہے چرچ بیسٹ پوزیشن ملنے والی ہے آمین بیسٹ بچے بننے والے ہیں آج تو ترقی ہونے والی ہے چرچ آمین آپ کا ایک گصہ آپ کو اس پوائنٹ تک نہیں جانے دیتا بہت بار لیکن یوسف نے جو ڈیسیزن لیا اس کو پرمیشور نے پردان منتری بنا دیا پرمیشور کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ آپ موچی کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں یا آپ کہیں اتحاس کیا ہے آپ کسی حلوائی کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں آپ رکشہ چلانے والے کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں لیکن یاد رکھنا اگر آپ نے یہ بیسٹ کام کر کے دکھایا پرمیشور کو تو پرمیشور آپ کی پیڑیوں کا اتحاس بدل دے گا آج رات عیشو مسیح کے نام میں بدلانہ ہے کہ نئی چرچ اپنے پڑوسی کو بولو گصہ نہ کرنا آج کے بعد اپنے پڑوسی سے بولو آج کے بعد گصہ نہ کری ہو بولو حالیلویہ جو لوگ گصہ کرتے ہیں اپنے لائف میں آسیشوں کو کھو دیتے ہیں لیکن بہت سارے لوگوں کے شیطان ڈیماغ میں ڈالتا رہتا ہے کہا نہیں 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 تو نے بہت گصہ کیا تجھے پرمیشور ماف نہیں کرنے والا لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہاں پر یشایہ ایک کا ٹھارہ جب آپ دیکھتے ہیں سکرین پر دکھا یشایہ ایک کا ٹھارہ تو وہاں پر لکھا چاہے تمہارے پاپ لال رنگ کے کیوں نہ ہو لیکن وہ بھی برف کے سمان کہتا کہ وہ برف کے سمان کہا کہ وہ اون کے سمان کہا سفید ہو جائیں گے سفید ہو جائیں گے حالیلویہ کہا چاہے تمہارے پاپ لال رنگ کے کیوں نہ ہو وہ بھی برف کے سمان سفید کیے جائیں گے بولا حالیلویہ حالیلویہ تمہارے پاپ چاہے لال رنگ کے ہوں تو بھی وہیم کے سمان اجلے ہو جائیں گے حالیلوئیہ حالیلوئیہ کہہین کے سمان اجلے ہو جائیں گے یہ پویتر آتما کا میسیج ہے کہہیں کہ بہت سارے لوگوں کے اندر یہ رہتا ہے جب آپ گساتا نا آپ کو تو آپ پندرہ منٹ تک کوئی مائی کا لال پراتھرہ نہیں کر سکتا آتا ہے دیکھو کیا لکھا یوہا کہتا ہے آؤ ہم آپس میں بات بھی باتیں کر لیں تمہارے پاپ چائے لال رنگ کے کیوں نہ ہو لیکن میری بات کو سمجھنا کہتا ہے کہہ رہا میں تمہیں برف کے سمان سفید کر دوں گا اجلے ہوئے جائیں گے کہا چائے ارگونی رنگ کے ہوں تو بھی بے اون کے سمان سفید ہو جائیں گے سفید ہو جائیں گے تاریف کروئیش مسیح کے نام میں اگر آپ نے کیا سائی پاپ کر دیا ہو جب گصہ آتا ہے پتنی جب گصہ کرتی ہے اور پتی جب جھگڑا کرتا ہے تو گھر میں جب لڑائی ہوئی آتی ہے تو پندرہ منٹ تک کوئی بولتا ہے چلو جی پراتھ نہ کریں کرتے ہیں گھر دے ٹھائر جا کر لیں گے پندرہ منٹ سانس لینے دیں ایک بار کیا ہوا کہ ایک پانسٹر کو پانسٹر اپنی پتنی کو بولتا تھا کہہ رہا ہے کہ میں بتا رہا ہوں وشواسی کو وہ گھر میں جب جاتا تو یہاں پہ بڑا چھا چھا پرچار کرتے ہیں لیکن جب گھر میں جاتا تو بولتا ہے تو کھانا نہیں اچھا بناتی تو پریس نہیں اچھے کرتی آج گھر بہت سارے لوگ وشواسی چرچ میں آتے ہیں لیکن ان پتنیوں سے پوچھ لو انہوں ارتوں سے پوچھ لو گھر میں کیا ہوتا ہے بہت سبار ایسا ہوتا ہے آدمی لوگ گصہ کرتے ہیں گھر میں بلتے ہیں تو کھانا نہیں اچھا بناتی تو یہ ترے کو کام نہیں آتا ترے کو یہ نہیں آتا وہ نہیں آتا تانے مارتا تھا سارا دن جھگڑا کرتے تھے ایک دن اس نے فینسلہ کر لیا اس نے کہا میرا پتی جب چرچ میں جاتا ہے بڑا اچھا اچھا پرچار کرتا ہے پریم سے باتیں کرو پریم کریئے شمسیح کے لئے پریم کرو بڑی اچھے چھے باتیں کرتا ہے ایک دن کیا ہوگا جب وہ پرچار کر رہا تھا تو اس کی عورت وہاں سے بوری بسترہ لے کر سر پہ چلی آ رہی ہے اس نے جب پرچار کرتے کرتے دیکھا کہہ رہے کہ میری بھاگوان آ رہی ہے اور اسی سے بھولتا ہے سنو سب آنکھ بند کرلو آنکھ بند کرلو اور ساروں نے آنکھ بند کرلی کر رہا آپ بھول گیا بائیبل بھی بھول گیا بولتا ہے کہتا آپ کو بھگوان کی قسم کہتا آنکھیں بند کرلو آپ کو بتائیے وشواسی لوگ کتنے چلو ہوتے ہیں ایسے ایک آنکھ بند ایک آنکھ کھولتے ہیں ایسے پادری نے آنکھ بند کیوں کر رہی ہے کہتا آپ کو ماں کی قسم بھگوان کی قسم آنکھیں بند کرلو اور سارے آنکھ بند کر رہے ہیں آپ کو بتا ہے سب سے زیادہ بشواسی لوگ آنکھ بند نہیں کرتے وہ ایسی گئے جب میں سٹیجے بولتا ہوں پانی ڈالوں گا آنکھ بند کر لو ایسی کلتے رہتے ہیں گیا تو نہیں پادری بھاگا تو نہیں اور چیز میں آنکھ بند کر رہے ہیں نکلی اور چیز میں اس کی پتنی جب ادھر سے آ رہی انہوں نے دیکھا آنکھ کھول کے دیکھا کہا رہے پادری کیا کر رہا سامنے پادری ایسے کر رہا تھا چلی جا چلی جا گھر جا کے باتیں کر لیں گے چلی جا چلی جا وہ دور سے کر رہی نا اب نہیں جاؤں گی میں تو تو گھر میں تو لڑائی کرتا ہے چرچ میں مٹھی مٹھی باتیں کرتا اب تو ہم چرچ میں ہی رہا کریں گے آتھے ہالیلویہ آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں جتنی بھی پتنیوں کے پتی جھگڑا کرتے ہیں آ جانا چرچ میں شمسی کے نام میں ہالیلویہ آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں میں کہا رہا ہوں کہ اگر آج آپ گصہ چھوڑ کر جا رہے ہیں تو پویترہ آتما آج رات آپ کی لائف میں مرائکل کرنے والا شمسی کے نام میں ہیں بہت بار یوسف نے اپنی لائف میں سیکھا اس بات کو کہ میں آج سے گصہ کرنا چھوڑوں گا اور اگر آج سے آپ نے گصہ کرنا چھوڑ دیا میرا پرمیشور آپ کو بیسٹ بناتے والا یاد رکھو بیسٹ بڑھنا بیسٹ بننا ہے پراتھنا کرنا بیسٹ بننا ہے لیکن کئی بار بیسٹ کام آپ کو نہیں دیا جائے گا داؤ دیکھ اچھا جانتا ہے اپنی لائف کے اندار کہ اس نے بیسٹ بن کر دکھایا لیکن وہ جو خدا کا بیسٹ کام تھا وہ نہیں کر پایا آپ کا بیسٹ بننا اچھا نہیں ہے اگر خدا کام دے دے آپ کو اور آپ اس کا کام کر کے دھرتی سے سورگ میں جائیں میں کر رہا ہوں گولڈ میڈل نہیں ایک بڑا پروسکار ملنے والا ایشو مسیح کے نام میں پرمیشور کا کام کرنے کے دھرتی پر آئے ہو بیسٹ کام کرو کہا ہے لیکن بیسٹ کام پرمیشور اس کو کبھی نہیں دیتا آپ میرے کو ہی دیکھ لو اگر پرمیشور مجھے بیسٹ کام دی ہے کہ تُو میری سیوہ کر اور میں یہاں پر گسیاں کروں تو کیا ہوگا یہ ایک آتمی گسہ ہے جب آپ بچند میں کرتے ہیں بادری لوگ بولتے ہیں جب آپ کیمرہ صحیح نہیں چلاتے ہیں یہ ایک آتمی گسہ ہے کہا ہے پرمیشور نے کہا کرو تو کرو لیکن پاپ مت کرو کہتا ہے آپ کو سمجھنا ہے کہتا ہے آپ کا گسہ آپ کو آپ کو نہیں چلا سکتا کہا ہے کہ پرمیشور ان لوگوں کے ساتھ چلنا ہی نہیں ہے چلتا ہی نہیں وہ کہا ہے چلنا ہی نہیں میں نے ان لوگوں کے ساتھ جو گسہ کرتے ہیں لیکن بہت سارے لوگ جب بائیبل پڑھ رہے ہوتے ہیں اور وہ سوچ رہے ہیں کہ میرے کو آج مجھے گسہ آ رہا ہے اور شاید پرمیشور مجھے ماف نہیں کرے گا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر آج آپ بدل کر جا رہے ہیں اگر آج آپ مافی مانگ کر جا رہے ہیں میں کہا رہا ہوں سب سے ڈبل اونوینٹنگ آپ کے گھر پر آنے والی یہ ایشو مسیح کے نام میں پترس گسے والا تھا اور اس نے تلوار اٹھائی اور کان کٹ دیا اور لیکن جب اس نے مافی مانگی پرمیشور نے اس کو سب سے زیادہ ڈبل اونوینٹنگ دیا یاد رکھنا موسا سب سے زیادہ گسے والا تھا اس نے تلوار اٹھائی اس نے ڈنڈے اٹھائے اور مارا ایک اسرائیلی کو ہتیا کر دی لیکن اس نے جب پستاوا ہوا چالیس دن کی فاسٹنگ کے اندر گیا اور اس نے کہا پرمیشور آج سے میں تیرا بیسٹ کام کرنے کے لئے تیار ہوں کہتا ہے تم مجھے بیسٹ بنا جب وہ بیسٹ بنا جب مافی مانگنے والے لوگوں کو پرمیشور بیسٹ بولتا ہے پسچا تاب کرنے والے لوگوں کو بیسٹ بولتا ہے اور ان کو ایک بیسٹ کام دیتا ہے پرمیشور نے کہا سون موسا آج سے کہا تو ڈنڈے کو کہے گا تو ڈنڈا ساپ بن جائے گا تو پہاڑ کو کہے گا تو پہاڑ پانی دے دے گا تو سمودر کو کہے گا تو سمودر کے دو پھاڑ کر دوں گا کہتا ہے بڑے بڑے مرائکل کروں گا تیرے دوارہ ایشو مسیح کے نام میں میں کہا رہا ہوں پرمیشور ایسا بیسٹ کام آپ کو دینا چاہتا ہے پرمیشور آپ سے باتیں کرنا چاہتا ہے میں کہا رہا ہوں کہ آج میرے ہاتھ سے میں کہا رہا ہوں جس کے اوپر ہاتھ رکھتا ہوں اس کی رسولیاں کینسر اوڑ جاتی ہیں یہ بیسٹ کام پرمیشور نے کیوں دیا ہے اس لیے کہا رہا ہے کہ تاکی کہا رہا کہ اس نے اس گسے کو چھوڑ دیا ہے جو بچوان سے کرتا تھا میں کہا رہا ہوں کہ اگر آپ چھوڑ رہے ہیں تو پرمیشور کہا رہا ہے کہتا ہے کہ آج رات میں بجندر سنگی سے نہیں کیول کہا اس دنیا میں جیسے لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں میں کہا رہا ہوں آپ کے ہاتھوں سے میرائکل کرانے والا ہے میرا پرمیشور وہ بیسٹ کام آپ سے کرانے والا ہے ایک آج رات double anointing تو آپ لے کر جائیں گے ایک آشیس تو آج لے کر جائیں گے ایک double salary تو آپ لے کر جائیں گے آپ ایک کچھ آشیس تو آج لے کر جا رہے ہیں وہ لوگ جو فیصلہ کر رہے ہیں جو لوگ فیصلہ کر رہے ہیں کہ میں آج پتری کے ساتھ پتری کے ساتھ بہر офیس میں جوب میں گصہ کرنا چھوڑ دوں گا آج آپ اگر آپ بدلنے کا فیصلہ کر رہے ہیں میں کہا رہا ہوں پرمیشور فیصلہ لے رہا ہے وہ بدل رہا ہے آج رات آپ کے لیے وہ راج رات ایک فیصلہ کر رہا ہے وہ آج رات ایک فیصلہ کر رہا ہے چرچ آمین بننے والوں کے لیے ڈیسیزن لے رہا ہے وہ آج آمین وہ جو ڈیسیزن لے گا وہ ایک فیکٹری کا مالک بنانے والا آج رات آپ کو اس کا ڈیسیزن چھوٹا نہیں ہوتا کبھی یاد رکھنا وہ آپ کو ایک چالیس کھیت کا مالک بنانے والا ہوں سکتا ہے کہ آپ کو کسی امیلیو کی پوسٹ پر بنانے والا ہے ہو سکتا ہے کہ آپ ایم سی بننے والے ہیں ہو سکتا ہے کہ آپ آئیہ سفزر بننے والے ہیں آپ ہیں وہ لوگ آپ ہی کے بچے ہیں وہ لوگ اس لیے پرمیشن ڈھونڈ رہے ہیں ایسے لوگوں کو ایسی فیملیوں کو ڈھونڈ رہے ہیں ایسے بچوں کو ڈھونڈ رہے ہیں انتظار کر رہے ہیں لیکن آج بھی لوگ بائیبل نہیں پڑھ رہے ہیں پراتھ رہے نہیں کر رہے ان کو گصہ ہے ان کو گصہ ہے کین کو گصہ تھا اور پرمیشن نے کہا جہاں آج سے تجھے تیس پرسنٹ ملے گا آپ چرچ میں آتا رہے ہیں لیکن گصے میں آ رہے ہیں آج بھی گھر میں جا کر گصہ کرتے ہیں باہر گصہ کرتے ہیں بائبل تو پڑ رہے ہیں لیکن گصہ کرتے ہیں چھوٹ چھوٹی بات میں گصہ آتا ہے تو اس کا مطلب آپ کے گھر پر تین ہزار سیلری آئے گی یا تیس ہزار آئے گی پرمیشن مجھے کے نام میں آپ کا گصہ آپ کو کریں کہ امیر نہیں بننے دیرا اگر آپ کا ایک فیصلہ ہے کہ میں آج سے اس گصے کو چھوڑوں گا یوسف کی طرح میں کروں کہ پرمیشن آدھ رات آپ کو رچ لوگوں کی لائن میں کھڑا کرنے والا چرچ آمین بولنے والے رچ لائن میں کھڑے ہوں گے آپ کو سمجھنا ہے میرے گصہ مجھے میری جوب کو چھوڑوا دیا میرے گصے نے مجھے فوراں چھوڑوا دیا میرے گصے نے مجھے کہا کہ آئیے سب سر سے مننے سے روک دیا آپ کا گصہ آپ کو کئی بار وہاں پہنچنے نہیں دیتا بہت لوگ بولتے ہیں لوگوں کے گال پر تھپڑ مارتے ہیں آ کر ان کو نہیں پتا پترس جیسا من بھی ہے کان بھی کاٹ دیتے ہیں ہم لیکن میں ایسے لوگوں کے لئے بول رہا ہوں ہم اپنی آسیشوں کے لئے چھوڑ رہتے ہیں یاد رکھنا کہ ہمیں کھیت کی مولی مت سمجھنا جو مجھے لائی بھی دیکھ رہے ہیں اگر وہ سوچ رہے ہوں کہ کسی بھی پادری کو آ کر ہاتھ لگا دوں گا میں کہہ رہا ہوں کہ پرمیشور کر رہا ہے کہ ہم جب کرے چھوڑ ہیں اس کا مطلب ہماری لڑائی پرمیشور لڑنے والا ہے ایسے مسیح کے نام میں آپ کو سمجھنا ہے ہم چھوڑ اس لئے ہیں کیونکہ پرمیشور ہمیں ایک بڑا کھیت دینے والا ہے بڑا ڈیجائن دینے والا ہے بڑی فینٹری کا مالک بنانے والا ہمیں اپنی آسیچوں کے لئے چھوڑ رہنا ہے کیونکہ آج ہم نے وہ گسے والے لوگوں کو سورگ میں نہیں بلانے والا مجھے پتہ ہے ہمارا گھر یہاں نہیں ہے ہمارا بزنس ہی آ نہیں ہے ہمارا کچھ ہی آ نہیں ہے ہمارا گھر تو اوپر ہے سورگ میں اس کے لئے لڑائی لڑ رہے ہیں میں کہہ رہا ہوں کہ آج اگر ایسا من آپ کا ہے تو میرا پرمیشور آج رات آپ کو سور کے درشن کرانے والا یہ زندگی ہے یہ موت کا ڈر آپ کی زندگیوں سے ختم ہو جائے گا یہ کینسر ایسے نہیں اڑ جاتے میرے بولنے سے پتھریاں چلی جاتی ہیں کون لوگ نہیں جانتے ہیں سات سال سے مجھے دیکھ رہے ہیں لوگ جب میں بولتا ہوں کینسر جاتے ہیں پتھریاں جاتے ہیں رسولیاں جاتے ہیں عام بات نہیں ہے گوائیاں گوائیاں یہاں پر جن لوگوں کو پچیس سال تیس سال پچانس سال لوگیں بچے نہیں ہوئے لیکن بچے ہوئے ہیں پویت راتما بول رہا ہے ایسے لوگوں کو اگر آپ لوگ کچھ بننا چاہتے ہیں تو پہلے پرمیشور کا ایک بیسٹ کام کر کے دکھاؤ پویت راتما کر رہا ہے ایک بیسٹ آگیا ایک فیصلہ لینا ڈیسیزن لینا آج رات آپ کی میرائیکل کروا کر جائے گا ایشو مسی کے نام میں آپ کے گھر میں آپ کے بزنس میں میرائیکل ہوگا ایشو مسی کے نام میں لیکن بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا وہ گسے میں رہتے ہیں سوچتے ہیں شاید آپ پرمیشور ہمیں ماف نہیں کرے گا آپ نے کیسا بھی پاپ کیوں نہ کر دیا ہو میرا پرمیشور ماف کرنے کے لئے تیار ہے ایک راجہ اس کو بتکوں سے بڑا پیار تھا لیکن ایک سینہ پتی نے کیا کیا اس کو بتک کھانے کا شوق تھا اس نے اس بتک کو مارا منڈی سے مروڑا اور کھا لیا اور ایک لانگری نے دیکھ لیا اس کو بولتا ہے کہ دیکھ 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 راجہ تیری بتک کھالی مطلب راجہ کی بتک کھالی اور شور مچانے لگا اور اسی سمیں کیا ہو گیا اسی سمیں اسے ہیں نا پتی نے اس کیا کہ ہاتھ جڑے تو بتانا مت یار راجہ میری کردن اتار دے گا بہت گسے والا ہے راجہ اس نے ڈرا دیا ہے کہتا ٹھیک ہے میرا کہنا مانے گا کہتا ہاں کہتا تو میرے ساتھ لنگر میں میری سیوہ کرے گا جو میں راجہ کا کھانا بناتا ہوں تُو بنوائے گا آج سے تُو بنائے گا وہ کپڑے بھی دھوتا بیچارہ کھانا بھی بناتا بڑے دن ہوگے چھے مینے ہوگے اس کو یہ کام کرتے اور راجہ پوچھا رہا سینہ پتی کہاں گیا خیرہ بیمار ہے چھوٹی پر ہے لیکن وہ کام کری جارہا بیچارہ اور ایک دن اتنا پسینے نے آگیا بولتا ہے کہا یار اس کام سے اچھا تو راجہ کو بتانا ہی اچھا ہے ماری دے گا خیرہ جا کر اس نے کیا کیا اس نے جا کر راجہ کو جا کر بتا دیا راجہ کے پاس بولتا ہے راجہ جی آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں کہاں میں نے آپ کی بتھک مار دی اور راجہ ہنسنے لگا کہاں یار تیرے اوپر تو سو بت کے قربان حالیلویہ راجہ بولتا ہے رہے تیرے لیے تیرے لیے تیرے لیے تیرے لیے سو بت کے قربان کرتا ہوں کہاں کوئی بات نہیں اگر تُو نے مار دیئے اس کا مطلب آئی بیل یہ بول رہی ہے میرے سے معافی مانگو آج میں بدل دوں گا سفید کر دوں گا تمہارے پاپوں کو ایشو مسیح کے نام میں اگر آج آپ دوسے والے ہیں اگر آج آپ کسی بھی پاپ میں ہیں کسی بھی آرہے آپ نے کوئی گندہ کام کیوں نہ کر دیا ہو لیکن میرا پرمیشور آج رات آپ کو شما کرنے کے لیے تیار ہے آپ ایک فیانس لال ہو کہ پرمیشور آج سے میں بدل کر جاؤں گا آپ کا بدلنا میں کیا رہا ہوں کہ آپ کے گھر کی situation بدل جائے گی آج رات سے آپ کا business بدل جائے گا آج رات سے آپ کی storyیں بدل جائیں گے آپ کی پرستیتیاں بدلیں گی آپ کا اتحاس بدل جائے گا آپ ہی کے بچوں سے میرا پرمیشور آج رات اتحاس رچبائے گا ایشو مسیح کے نام میں آپ ہی کے بچے ہوں گے وہ best کام کرنے والے ہیں میرا خدا best کام کرنے کے لیے آپ کو چننے والا ہے آپ کو دیکھتا ہے آئیے ہاتھوں کو اٹھائیں اور پرمیشور کا دھنے بات کریں بہت بار میں چر چھوڑ کر گیا ہوں بہت بار میں نے گصہ کیا ہے بہت بار میں نے جوب میں گصہ کیا بہت بار میں نے اپنے کھیت میں اپنے نوکروں پر گصہ کیا بہت بار میں نے اپنے سٹاپ پر گصہ کیا بہت بار پرمیشور میں نے اپنی پتنی اپنے بچوں پر گصہ کیا لیکن گصہ کر کے مجھے کچھ نہیں ملا پویتراتما مجھے معاف کر دے میں کین کا جیون نہیں جینا چاہتا آج پویتراتما سے کہو پرمیشور میں کین کی طرح گصہ کر کے تیس پرسنٹ پر نہیں جانا چاہتا میں یوسف کی طرح میں گصے کو مار کر نمرتہ کا جیبن جی کر سو پرسنٹ پر جانا چاہتا ہوں پرمیشور پویٹراتما اگر انہوں نے آج گصہ چھوڑ دی ہے میرے پتا ان کے گھر میں سو پرسنٹ آسی سے آئیں جو مجھے لائیو دیکھ رہے ہیں جو سکرین پر دیکھ رہے ہیں پویٹراتما آج سے ان کے گھر میں میرے پتا وہ بیسٹ کام چوننے کے لیے جیسے تنہیں موسا کو چونا پترس کو چونا میرے پتا ان کے گھر میں ایک پیسٹ باسٹر پیدا ہو ایشو مسی کے نام میں ان کے گھر میں ایک پروفٹ پیدا ہو ایشو مسی کے نام میں ان کے گھر میں ایک آئیہ سفسر پیدا ہو ایشو مسی کے نام میں ان کے گھر میں ان کے بچے ڈاکٹر انجینئر بنے ایشو مسی کے نام میں ایک بلیسنگ آج کھول دے پرمیشور ان کی یہ فیکٹری کے مانی کو آنے رات سے عشو مسیح کے نام میں آپ کا گصہ کو چھوڑنا آج پرمیشور سے عشیز کو دینا ہے عشو مسیح کے نام میں پویٹراتمہ سے کہہ بولو آمین میں کہہ رہا ہوں جوہر سے تعریف کریں پرمیشور کی آلیلویہ بولا آلیلویہ آلیلویہ آج پرمیشور ان لوگوں کو آشیرواد دے رہا ہے جن لوگوں نے اس بات کو سمجھا ہے آئیے ہم سب اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤ اور کہو پرمیشور کہ آج رات پویٹراتمہ چھی میں اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤ اور اپنے مند سے دعا کرو جو گصہ جس وقتی سے آپ کی اندراجگی گصہ ہے جو آپ کو بار بار بات کھائی جادری ہے اس کو معاف کرو میں کہہ رہا ہوں ایک ہیلنگ آج ہونے والی ہے آج ایک عشر کرم ہونے والا ہے آپ اسی سمجھے اپنے گصے کو شاند کرو اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤ اور اسی سمجھے یاد کرو اس بات کے لیے جس بات پر آپ زیادہ گصہ کرتے ہیں کیونکہ شیطان نوٹ کرتا ہے ان باتوں کو لیکن آج رات آپ کے لیے کچھ ہونے والا ہے کیونکہ بائیول بول رہی ہے وہ گصہ کرنے والوں کے ساتھ نہیں چلتا میں پھر سے کہا رہا ہوں وہ گصہ کرنے والوں کے ساتھ نہیں چلتا لیکن آج ہاتھوں کو اٹھاؤ اور کہو کہ پرمیشور آج سے تُو میرے ساتھ چلے گا عشر مسیح کے نام میں کیونکہ میں نے گصہ چھوڑ دیا عشر مسیح کے نام میں آمین اپنے پڑوسی کو بولو ہاتھ ملاؤں بولو میں پوچھا لگاؤں گا میرے گھر میں آ جانا بولو میری پتنی پوچھا لگائے گی اب آ جانا میرے گھر میں آپ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں آپ دیکھتے ہیں چیک کرنا صرف اس دن چیک کرنا کل بینجی میں تمہارے گھر آؤں گا جب تُو پوچھا لگائے گی نا سن رہی ہے اے یہ لئے عورت ہس رہی ہے سنو آپ کو بول رہا ہوں سچر آپ کے گھر میں جب کوئی پوچھا لگاؤں گی نا میں آپ کے گھر آؤں گا آپ کو بول رہا ہوں بلیو جیکٹ ہاں تمہارے گھر آؤں گا میں جب پوچھا لگاؤں گی تو most welcome تعریف کریں جور سے عشر مسیح کے نام hallelujah hallelujah آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں کتنی عورتیں چاہتی ہیں کہ آپ سے جب پوچھا لگائے تو میرے گھر میں آ کے مجھے چیک کر لینا سمجھ رہے ہیں لیکن جب تم آٹا گند ہوگی تب تو بڑی اچھیک ہوتی ہو تم ایسے گنتی ہو ایسے گنتی ہو ایسے سمائل دے کر گندہ کرو آپ کو میری باتیں یاد آئیں گی جب آٹا گند ہوگے آپ بلو hallelujah پرمیشور آپ کو چھو رہے ہیں جور سے تعریف کرو پرمیشور کی بلو آج کا بچن میرے لیے تھا کس کے لیے تھا یا نہیں تھا آج کا بچن میری پتنی کے لیے بھی تھا میرے لیے بھی تھا آپ کے لیے بھی تھا سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سب کے لیے تھا جنہوں نے سنا ان کی پرموشن ہوگی آج راتی شمسی کے نام میں بلو hallelujah میں کہہ رہا ہوں کہ بہت بار ہم لوگ گسے کے اندر ایک وقت نے پیٹرول پمپ پیٹرول پمپ ملا اور اس نے پیٹرول پمپ چھوڑ دیا بلو hallelujah آئی ایم سب پرمیشور کا دھنیواد کریں بلو hallelujah میں کسی وقتی کو آنکھوں میں دیکھ رہا ہوں اور پرمیشور کام کرے گا ابھی اپنے ہاتھوں کو ہلاو اور جن کو ہلنگ ملے ابھی اسی سمیں سٹیج کے پاس آئیں گے جلدی سے اپنے ہاتھوں کو ہلاو بیٹھے بیٹھے جلدی 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 اور نیچے ہی گوائیاں دیں گے ہم پھٹا پھٹا